یہ 189 بلین کا جو ایف بی آر کا ٹیکس کلیکشن کا جو ڈیفیسٹ ہے اس کا کیا بنے گا اور دوسرا جو آئی ایم ایف کا وفد پہلے ہی آگیا ہے ریویو کرنے کے لیے اس سچویشن کو آپ کیسے دے اس کا تو بڑا اوویس چلیتہ ہے کہ آپ نے 190 بلین روپے کم جمع کریں تو اب آپ مزید ٹیکس تو نہیں لگا سکتے دودھ کے اوپر آپ نے ٹیکس لگایا ہے بچوں کے دودھ کے اوپر ٹیکس لگایا ہے بچوں کے کپڑوں کے اوپر ٹیکس لگایا ہے آپ نے ڈائپرز کے اوپر ٹیکس لگایا ہے آپ نے پین پینسل کاغس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے کتابوں کے اوپر ٹیکس لگایا ہے اب کس چیز کے اوپر ٹیکس نہیں رہ گیا بستبر کے اوپر ٹیکس نہیں ہے وہ حکومت کو میں ایڈیا دینا نہیں چاہتا ہوں لیکن آپ نے ہر چیز پر تو ٹیکس لگا دیا ہے پینے کے پانی کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے اور گورننس یہ ہے اور پچاس ویسے ٹیکس ہے اور گورننس یہ ہے کہ لاہور میں آپ سانس نہیں لے سکتے اور کراچی میں آپ پانی پینگے تو آپ بغیر بوائل کرے ہوئے تو آپ بیمار ہو جائیں گے یہ گورننس ہے ان کی اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ڈاکٹروں کو اور چارٹرڈ اکاؤنٹنس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پچاس پرسنٹ ٹیکس دو نوکری پیشہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں چالیس پرسنٹ ٹیکس دو کوئی شرم آنی چاہیے تو جو ہم کو یہ بات سمجھے ہوئی ہمارا نظام ختم ہو گیا ہے جب تک اس نظام کو ہول سیل سجری نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور یہ عوام پاکستان کے پلیٹ فرم پر بھی ہم بات کریں اور جب تک یہ نہیں کریں گے تو اب یہ جو لے کر آ رہا ہے منی بجٹ اس کے اندر ان کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے نہ بڑھاؤ ٹیکس میں آپ کو یقین دے لارہا ہوں کہ ٹیکس اور بھی لگائیں گے مصرف لوگ مشکل مہنگ ہو ٹیکس کلیکشن نہیں بڑھے گی عوام پاکستان بدلیں گے نظام